موسیقی 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 اند دیتے ہیں ان کو بوجھ کہنا بہتی نندنی بات ہے یہ کیسی زد ہے آپ کی کیسا ایگو ہے آپ کا جس کو کہ آپ ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں اور تین قانونوں کو واپس لینا نہیں چاہتے ہیں کسان جو ہیں وہ آپی کے بچے آپ کی بھائی ہیں بہن ہیں ماتاں ہیں پتاں ہیں ان کو آپ نے دیش روحی بنا دیا ان کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو ٹیرریسٹ ہیں اور میڈیا کے مادہم سے میڈیا کو استعمال کر کے کیونکہ میڈیا بھی دس پرتیشت کو چھوڑ دیجے تو باقی سب جو ہے انڈیسٹریلیسٹ کے ہاتھ میں ہیں اور ان کو آپ نے ان دس پرتیشت کے اوپر بھی اتنی دہشت پھیلا رکھی ہے کہ میڈیا کو آج آپ نے ایک پنجڑے میں بند توتے کی طرح بنا دیا ہے کہ جو اس کو پڑھایا جائے گا جو رٹائے جائے گا وہ میڈیا کے ویکتی وہی بولتا رہے گا دن بھر اور آپ سے بھی چاہے گا کہ آپ یہی بولیے فارم انشورنس پولس فورس میں ان کے ہی گھر کے بچے رہتے ہیں جنس کو آپ آج جوانوں کو آپ نے کھڑا کر دیا ان کے ویرود میں کہ آپ ان کے لئے تیار رہیے آنسوب گیس لے کے تیار رہیے گولی لے کے تیار رہیے اور ان کو ضرورت پڑے تو گولی چلائیے تو یہ انہی کے بچے اس فورس میں بھرتی ہو رہے ہیں اور یہی انہی کے بچے دیش کے بورڈرز میں بھی ہم لوگوں کی سرکچہ کرنے کے لئے وہاں پہ تینات ہیں اور ہم نے ہماری آپ کی سرکچہ کرتے ہیں یہ دوب میں برسات میں کلکڑاتی تھنڈ میں بھی چھپروں میں رہ کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر ہمارے لئے ان نگاتے ہیں اور جو جو نقصان ہر سورس اس کے بعد نقصان بھی ہوتا رہتا ہے اس کو سہتے رہتے ہیں اور اسی لئے ہم شاید ان کو انداتا بھی کہتے ہیں سرکار انہیں پانچ سو روپیہ مہنہ دے کر اپنی پیٹ تھپتپاتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے اتنے ہزار کرو روپے کسانوں کو دے دیئے پانچ سو روپیہ مہنہ دے کر کے آپ ان کو خریدنا چاہتے ہیں اور ان کے اوپر کانون تھوپنا چاہتے ہیں ان تین کانونوں سے کسان کو بھے لگتا ہے اور صحیح بھے لگتا ہے ان کو بھے لگتا ہے کہ آپ ان کی زمینیں ہمیشہ کے لئے ان سے چھین لیں گے آپ جس طریقے سے کچھ چنندہ انڈسٹریلسٹ کے ہاتھوں میں ایک ایک چیز کو بیچ رہے ہیں چاہے ریل ہو تیل ہو گیس ہو زمین ہو آسمان ہو آپ نے سب چیزیں ان کو بیچنے کا کام پورٹ بھی اب تو آپ نے ندی کنارے پورٹ بھی بیچنے کا کام کر دیا لائی سی کو بیچنے کا کام کر دیا لائی سی جو جہاں پر کی لوگوں کی لائی ف ان چھوڑ رہتی ہے اس کو بھی آپ نے بیچنے کا کام تیہ کر لیا کہ ان کے ہاتھ میں بیچ دیں گے تو ایسی ستیتی میں آج آپ بینک کو بھی بیچنے کی تیاری میں آگئے آپ نے کہہ دیا کہ ہم پرائیوٹ بینک بھی بیچ رہتے ہیں اب آپ سرکاری بینک بیچنے کی بات کر رہے ہیں جب آپ سرکاری بینک کو بیچنا چاہتے ہیں جن بینکوں میں انہی انڈسٹریلس نے گھوٹالہ کر کے پیسہ لے کر کے ودوشوں کی سیر کر رہے ہیں تو کسان بھی ڈر رہا ہے کہ ان کا کیا ہوگا ہے ان کی زمین ایک بار زمینداری ایبالیشن ایک جب انیس سو باون میں آئے تھا جولائی انیس سو باون میں آئے تھا آج سے ستر ورش پہلے تو زمینداری ختم کر کے کسانوں کے حق میں پورے دیش میں یہ قانون لائے گیا تھا اور اس سے ان کو فائدہ ہوگی ہوا تھا آج آپ ٹھیکے داری کے نام پہ اس زمینداری کو واپس لانا چاہتے ہیں آج ان کسانوں سے زمینوں کی ان کی لیندین کر کے ان کے پٹے کرا کر کے ان کی ٹھیکے میں لے کر کے آپ ان کو اس زمینوں سے مروم کرنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ پریشان ہیں کہ اس کے بعد ان زمینوں کا کیا ہوگا اور ہمیں ساتھ کیا ہوگا قانون کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو تین قانون بنائے گئے ہیں اس میں ایک نہیں انیکوں کھامیاں ہیں کسانوں کے حق کی کوئی چیز نہیں ہے ایس ڈی ایم تیہ کرے گا کہ کون اگر کوئی بات ہوتی تو ایس ڈی ایم تیہ کرے گا ایس ڈی ایم آپ کی سنے گا انڈسٹریلسٹ کی سنے گا کہ یہ آئے گریب کسان کی سنے گا اس میں اپیل اور ریویجن اور ریویو کی پاور ہے وہ اس میں لیمیٹیشن آپ نے کسان کے لیے چھوڑ دی اکیس دن کچھ دنوں کی مہینے بر کی اور باقی جو انڈسٹریلسٹ ہوگا جو ٹھیکے دار ہوگا اس کے لیے آپ نے کوئی ریویو کی لیمیٹیشن نہیں رکھی اس طرح کا قانون آپ لے کر کے آئے ایم ایس پی کے لیے کسان لڑ رہا کہہ رہا کہ آپ ایم ایس پی جوڑ دیجئے آپ ایم ایس پی قانون میں کیوں نہیں ڈالتے ہیں ایم ایس پی اس لیے نہیں ڈال رہے ہیں کیونکہ آپ کی نیت صاف نہیں ہے اگر نیت صاف ہوتی ایم ایس پی کی بات کیوں نہیں رکھتے ہیں یہ تو ایک ایسی ہی جد ہوئی کہ ہم جو چیز نہیں آپ یہ کہتے ہیں قانون ہمارا اس لیے ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں کیونکہ کسانوں کا بھلا ہو جائے گا کسانوں کا ادھار ہو جائے گا جس کے آپ ادھار کی بات کرنے ہیں جس کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ سوہم کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے ہمارے حق میں نہیں ہے اس کو آپ ہمارے اوپر لاغو مت کریے اس کو ہمیں مت تھوپیے تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کو تو ہم آپ کو تھوپیں گے یہ تو ویسی جد ہو گئی کہ ایک سٹورنٹ کہتا ہے کہ ہم تو ایکنومکس پڑھیں گے ہم پولٹیکل سائنس پڑھیں گے ہم انگلیس لٹیچر میں آگے پڑھیں گے آپ کہیں گے نہیں نہیں آپ کو تو میڈیکل میں ہی جانا پڑے گا اس دیش کے سارے لڑکوں کو میڈیکل پڑھنا پڑے گا کیونکہ یہی دیش کے حط میں ہے اور یہی سارے بچوں کے حط میں ہے تو ایس طرح کی بھاونا رکھ کر کے تھوپنا یہ اچھی بات نہیں ہے اور اسی لئے ہم لوگوں کی یہ مانگ ہے اور ہماری پارٹی کی بھی مانگ ہے ہماری پارٹی کی طرف سے ہماری پارٹی کی مکہ بہن مایتی جی نے بھی مانگ کی ہے کہ ان تینوں قانونوں کو واپس لیا جائے سوامی ناثن رپورٹ لاغو کری جائے ہر فصل میں ایم ایس پی دیے جانے کے لیے لیگل پرویجن لائے جائے کسانوں کی پرطانہ بند کریں 26 جنوری کو جو ہوا اس کے لیے ہم لوگ اس کی بہت بھرسنا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی ہمارے لیے بھی جھنڈا جو ہے اس دیش کا ترنگا جو ہے وہ جان اور شان ہر چیز کے لیے سب سے اوپر ہے اور ہم لوگ بھی اس کے اگر کوئی بھی اس پہ داگ لگتا ہے تو ہم لوگ اس کو سہ نہیں سکتے ایسے لوگ جنہوں نے اس میں لگانے کی کوشش کی ہے اور رال کرے میں چڑھ کر کے انہوں نے ترنگے جھنڈے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف سکت کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو دیکھ